موسیقی اللہ رب العزت نے اس کائنات کو اپنے فضل و کرم سے بیدہ فرمایا ہے اور اس دنیا میں انسانوں کے رہنے سہنے اور قرآن زندگی گزارنے کے لئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے روشن ہدایات عطا فرمائی انہی میں سے ایک ہے کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں یہاں زبان اور ہاتھ کا تذکرہ فرما کر ہر قسم کی عیزہ رسانی سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھنے کی تعلیم دی جا رہی ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے مبارک جملے میں ایسی حکمت ہے کہ اگر ہم اس چیز کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ ہماری زبان اور ہاتھ کے شر سے کسی مومن کو تکلیف نہ پہنچے تو یہ دنیا امن کا کہوارہ بن جائے گی کئی بار ہمیں یہ دھوکہ ہو جاتا ہے کہ زبان اور ہاتھ کے شر کا ذکر فرما کر گویا تکلیف پہنچانے کے یہ دو ہی محدود ذرائیں ہیں حالانکہ معاشرے کے اندر بھیر سارے ذرائیں موجود ہیں جن کی وجہ سے معاشرے کے افراد پریشان ہیں مثلا گاڑی اس طرح پارک کی جاتی ہے کہ دوسرے بندے کو اپنی گاڑی نکالنا مشکل ہو جاتا ہے یہ بھی تکلیف پہنچانے میں داخل ہے کئی بار نیچے اوپر کے مکانوں میں رہائش ہوتی ہے خاص کر شہروں کے اندر بیلنک سسٹم ہوتا ہے اب اوپر والا بے وقت کوئی کام ایسا کرے جس سے نیچے والوں کے آرام میں خلل پیدا ہو جائے تو یہ بھی عیزہ میں داخل ہے بیت الخلہ استعمال کر کے پانی اچھی طرح سے نہ بہانا یہ بھی تکلیف میں داخل ہے کہ دوسرے شخص کی تکلیف کا باریز بنتا ہے مکان بناتے ہوئے محلے کے اندر تعمیری سامان کو اس طرح پہلانا کہ آمد و رفت میں دشواری ہو خاص کر جبکہ اس کا متبادل موجود ہوتا ہے یہ بھی عیزہ میں داخل ہیں غرض ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات کو چھوٹ کر معاشرے میں اپنے وجود کو لوگوں کے لئے تکلیف کا باریز بناہ ہوئے ہیں ایک بار افریقہ کے سفر میں ہوائی جہاز میں مجھے واشرو یعنی بیدوخلا جانے کی ضرورت پیش آگئی جب دروازے پر پہنچا تو وہاں ایک عورت دروازہ پکڑ کر کھڑی ہوئی تھی مجھے دیکھ کر کہنے لگی میں نے اس کو استعمال کیا ہے لیکن صفائی کے لئے فلش نہیں چل رہا ائر ہاسٹس کو اطلاع دی ہے جب وہ اس کو فلش کرے گی تب آپ کو استعمال کر سکتے ہیں تب آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں دیکھئے اگر وہ چلی جاتی تو مجھے بتا بھی نہ چلتا کہ کون گندہ کر کے گیا ہے لیکن اس عیسائی عورت کو یہ احساس تھا کہ میرے وجود اسے کسی کو جانے ان جانے میں تکلیف نہ پہنچے کاش ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ رب العزت ازا رسانی سے ہماری حفاظت فرمائے بے ضرر بن کر زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی